ہم نے اس میں کچھ زیادہ آزادی حاصل کی ہے اور اس زیادہ آزادی کی وجہ سے آج ہم جس بہران اور انتشار اور تفریق کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں بیلنس لانا ہوگا توازن لانا ہوگا کلم میں بھی اور آج جو پرنٹ میڈیا ایک ریفرنس تھا اخبار کی خبر ایک حوالہ تھا اخبار کا آرٹیکل ایک مستق ریفرنس کی طور پر ہم کورٹ کرتے تھے لیکن آج کی دور کو ڈیجیٹل میڈیا نے لپیٹ میں لے لیا اور وہ ڈیجیٹل میڈیا نہ ریفرنس ہے نہ حوالہ ہے تحالہ کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے لیکن وہ ریفرنس بھی نہیں ہے وہ حوالہ بھی نہیں ہے وہ اکانٹیبل بھی نہیں ہے آپ اس کے کیسے احساب کریں گے ایک اخبار کا ایڈیٹر اگر ایک غلط خبر چھاپتا ہے تو اس کو بیس بنا کے کٹ پیس لے کیا پتالت جاتے ہیں اور آپ اپنی صفائی کے طور پر بھی اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں لیکن ایک سوشل میڈیا جس کا لاکو فیک اکاؤٹس ہیں اور اس فیک اکاؤٹس پر چلنے والی خبروں کو آپ کیسے اکانٹیبل کریں گے کتنے لاز بنے ہیں لیکن آج تک کسی قانون پر عمل درامت نہیں ہوا اور اس سوشل میڈیا نے اس ملک کے اخلاقیات کا تباہی نجاکر رکھ دیا اور جس اخلاقی اور تربیت کا بہران کا ہمشکار ہے اس تربیت کو اور اخلاقی بہران کے پیچھے ہمارے ایک ڈیجیٹل میڈیا کا غلط استعمال ہے حالانکہ اس میڈیا کا مسوط استعم بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اس فورم کو ہم نے اس پلٹ فارم کو نفرتوں کے لیے عداوتوں کے لیے غالب گلوچ اور طوفان بدتمیزی کے لیے استعمال کیا جس کی نتائج ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم کہاں پہ ٹھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے لاز بنے ہیں ان قوانین کی مکمل عمرداری ہونی چاہیے کہ آپ جو ڈیجیٹل میڈیا کا مسیوز ہے اس کو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے اور دوسری جانت میں آج اس فورم سے کہتا ہوں جو میڈیا پال پالیسی کی بات کی ہے اس پالیسی پہ بہت جنگ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اور کیونکہ وزیرالہ گلگت بلتستان نے یہاں پہ تشریف نانا ہے میں زیادہ اس حوالے سے باتیں نہیں کروں گا لیکن آخر میں میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان جو ایک ڈیوریسٹی ہے اور اس ڈیوریسٹی کی ایک تناؤ ہے آپ کا مسلح کی تناؤ ہے آپ کا ریلیجیس تناؤ ہے آپ کا لنگویسٹک تناؤ ہے ریجنل تناؤ ہے اس تناؤ کے اندر ہم اس وقت تک ایک ایک بہتر بہترین قوم بن کے آگ نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اس کے اندر ایک اپرچوٹی تلاش نہیں کریں گے ہم ملکے نہیں بیٹھیں گے صحافی ہے سیاسی ہے مذہبی ہے جو بھی ہے لیکن مفادات ہمارے مشترک ہیں اور ان مشترک مفادات کے اوپر ایک بہترین قوم کی تشکیل اُسکت ہو سکتی ہے جب اپنی ذمہ داریوں بیٹھ کر بہتر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں مصبت سوچوں کو پروان چڑھائیں جس جس ہائیوریڈ وارفیر اور جس سو وارفیر کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں آج جس دس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے ایرہ کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کی اور میری ذمہ داریاں کچھ زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ زیادہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے آپ بیچپ تنقید کریں آپ حکومت پر تنقید کریں آپ چیف منسٹر پر تنقید کریں آپ کسی وزیر پر تنقید کریں آپ ان کے کاموں پر تنقید کریں یہ آپ کا حق ہے یہ سوسائٹی نے قوانین میں دنیا نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ تنقید کی آر میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا شکار ہوں گے تو یہ معاشرہ کبھی بھی استعداد کے ساتھ اپنے پہو پر کھڑے نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیف جنریشن وارفیر اور ہائیبرڈ وارفیر کے اندر ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن نکل کر ہمیں ٹرو قسم کی بیانیے کو چاہے اس کی کوئی سوشل میڈیا پر پذی ہی رائے نہ ہو لیکن ہمیں سچائی کے ساتھ صحیح چیزوں کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے بلدستان کی جو صحافت ہے وہ اپنی ایک ارتکائی سفرتے کرتے ہوئی وہ صحافت یہاں تک پہنچی ہے اور اس صحافت میں کئی کٹن حالات گزار رہتے ہیں اور مشکلات آئے صحافیوں کو کلمکاروں کو جس طرح جلگت بلدستان کی سیاست اپنی ارتکائی منازلتے کر رہی ہیں اسی طرح صحافت بھی اپنے ایک ایولوشن پروسس سے گزر رہی ہے اور اس صحافت میں کیونکہ سنتالیس سے پہلے آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سنتالیس سے پہلے یہاں کوئی اخبار نہیں آتا تھا زمندار اخبار کو گلگت بلدستان میں پڑھا جاتا تھا محرم علی شاہ گلگت بلدستان کا بھیروں چیف تھا جو زمندار اخبار کو لکھتا تھا مولانا زفر علی خان کے اخبار کو اور یہاں سے بقاعدہ وہ کمیونکیشن تھا آپ کا برن سبیر کے ساتھ سنتالیس سے پہلے گلگت بلدستان میں جب اس ضرورت کو محسوس کی گئی جب انگریج تھے یہا تو آپ سب کی علم میں یہ بات ہوگی کہ گلگت بلدستان کا جو پہلا پرچہ تھا وہ انگریجی زبان میں تھا جو انیس سو شے میں اسٹی وارڈ نے دائس پینکرز کے نام سے یہاں سے ایک مشین کی ذریعہ پریسٹ اتھانے وہ ٹائپنگ مشین سے کچھ پرچے نکالتا تھا انگریجی میں جس کو مرہوم عثمان صاحب نے اپنی کتاب میں بقاعدہ تذکرہ بھی کیا انیس سو چھے میں جب دائس پینکرز کے نام سے اس نے انگریجی پرچہ نکالا تو آپ اندازہ لگائیں کہ گلگت ب زمین کا پہلا جو انگریجی پرچہ تھا وہ انگریجی زبان میں تھا تو اس کے بعد یہاں کے بہت سارے لکھاریوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے تجزیہ اور اپنے کالمز لکھے خبر رپورڈنگ بھی کی لیکن اس قدر ان کی کنیکٹیوٹی نہ ہو سکی چونکہ فار فلنگ تھا گلگت بلدستان بہت سارے حوالوں سے ہم بہت پیچھے تھے پولٹیکلی بھی ہمارا چیف اگزیکٹیو ہوتا تھا ایک چیف اگزیکٹیو اسلام آباد میں ہوتا تھا تو سیاسی طور پر بھی اور صافتی طور پر بھی ان تمام شعبوں میں گلگت بلدستان کے حوالے سے کیونکہ ایک سفر تھا اس سفر کو تے کر کے آج جب میں اس پنڈال بڑا ہوا گلگت بلدستان کی کلمکاروں کو دیتا ہوں تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ارتقائی سفر تے کیا ہے اس میں بہت سارے قربانیاں بھی ہیں بہت سارے آپ کے بہت سارے اخبارات بند ہوئے بہت سارے صافی عرشت ہوئے بہت ساروں کو دمچیاں ملی جس طرح ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو میں آخری بات آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا کیونکہ میرے سامنے ڈائس پہ بہت مہتبر لوگ بکھے ہوئے اور چیم رسٹر گلگت بلدستان نے بھی آنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ ازاد آزادی کی رائے کی جب بات کرتے ہیں تو آج میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ ہم جو آزاد ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آزادی کا نہیں ہے آزادی کا زیادہ ہونا ہے ہم کچھ زیادہ آزاد ہو گئے ہم سیاست میں بھی زیادہ آز آزاد ہیں اور آج ہماری سوسادی سے جو توازن تھا وہ توازن بگڑ چکا ہے چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ زندگی کے دیگر میدان ہے